بات صرف اتنی ہے کہ کچھ افراد چاہتے ہیں جو ادارے کے ایک طاقتور ادارے پر بالا دستی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بلی چڑھا رہے ہیں ہمارے پر غصہ نکار رہے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان کیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا صرف کرپٹ ہے اس کی کرپشن کی دو جو داستانیں اس نے چار سالوں میں رقم کی ہیں اگر ان کے راستے میں رکاوٹیں ہائل نہ کی جائیں ان مقدمات کو لنگرون نہ کیا جائے تو آپ کو چار سالوں میں وہ داستانیں سننے کو ملیں جو پچھتر سالوں میں کرپشن کسی نے نہ کیوں بات تو یہ ہے عمران خان کی کرپشن اپنی جگہ مگر بشرا بی بی المعروف پنکی صاحبہ فراغوگی صاحبہ یہ دو نام نہیں ایک ان کی سربرائی میں عورتوں کا گینگ ہے جنہوں نے چار سال لوٹا اور اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں چار سال میں ڈیولپ ہوئیں یا اس سے پہلے تھی پچھلے چار پانچ سات سالوں میں ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کے پیچھے اس وقت کے یا ساکب نسار سے بندیال صاحب تک یا جرنل فیض سے جرنل باجوہ تک آپ کو پیچھے کھڑے نظر آئیں گے جو رٹائر ہونے والے لوگ ہیں اگر ہماری طرح جس طرح ہمیں چھے چھے ماں بغیر گرفتاری کے جہاں کھڑا کیا جاتا تھا وہاں چھے چھے گھنٹے ان کو کھڑا کر لیں چھے ماں نہیں چھے چھے گھنٹے تو آپ کو پتا چل جائے کتنے اربوں کھربوں روپیہ پاکستان سے لوٹ کے یہ سارے کیا سارا جو ایک رجیم تھی جو ایک گروپ تھا گروہ تھا جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے تھے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پاکستان کو کس طرح لوٹا اس پہ کوئی وعد کرنے کو تیار نہیں ہے اور آج بھی عمران خان جس طرح وکٹ کے دونوں جانب کھیر رہا ہے اس کا ایک وکیل نکلتا ہے جیل سے وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پہنگ پڑھنے کو ہم تیار ہیں معافی مانگ کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں دوسرے دن دوسرا وکیل نکلتا ہے وہ کہتا ہے انتخابات میں ہمارا تو مقابلہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے پھر بھی آپ مگر مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے کیا لیول پلینگ فیلڈ ان کو دوزار اٹھارہ کی طرح چاہیے یا لیول پلینگ فیلڈ میں اگر ہمیں کو یہ بات کہتا ہے کہ پروسز اڈاپ نہیں کیا جا رہا ان کو رلیف دیا جا رہا ہے تو جو ہمیں یہ بات کرتے ہیں کیا دو ہزار اٹھارہ سے پہلے اور دوزار اٹھارہ تک وہ پروسز اڈاپ کیا گیا عدالتی جہاں ایک منیٹرنگ جج اور جے اٹی بنائی گئی تھی اور کیا دو ماہ کے اندر اندر ہمیں سزائیں دے دی گئی اس کو پروسز کہتے ہیں عدالتی اور آج چھ سال ہونے کو ہیں ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا اور کہتے ہیں کہ جناب ان کو پروسز کے ذریعے رلیف ملنا چاہیے ہوئی تو ان سے نا انصافی ہے مگر ان کو پروسز کے ذریعے انصاف ملنا چاہیے کیا آنے والے انتخابات میں بھی ہمیں باہر رکھ لیا جائے تو پھر لیول پلئنگ فیلڈ بھی ہے اور انصاف کے تقاضے بھی کیا پورے ہو جاتے ہیں مگر میں سلام کرتا ہوں آج اداروں کے ان سربراہان کو جن کے ہوتے ہوئے جو ہم کہتے تھے جو ہمارا بیانیاں تھا ان کی تکمیل اس بیانیے کی تکمیل ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے کسی آپ تک جو ہم کہتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ آئین قانون کے مطابق کام کریں حدود و قیود میں رہ کر کام کریں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے تو ایک ادارے نے جب نو دس مئی کے واقعہ پہ خود اتصابی کی تو سہولتکار سامنے آگئے آج ایک دوسرے ادارے کے سربراہ نے جہاں پر جلتے تھے نام لیتے ہوئے بڑا واضح پیغام دیا ہے بڑا واضح فیصلہ دیا ہے کہ دھرنے میں جو جو دھرنا کروانے والے تھے جو جو سہولتکار تھے چاہے وہ اس وقت کا پرائیم نیسٹر ہو چاہے اس وقت کا آرمی چیف ہو چاہے چیف جسٹس ہو ہر ایک کو جواب دے ہونا ہوگا تو یہی ہمارا بیانیاں تھا پھر ہمارا کوئی اداروں سے جنگ نہیں تھی ہم کوئی مسلح جد و جہد نہیں کر رہے تھے ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص قانون سے بالا نہیں ہونا چاہیے اداروں میں کوئی شخص یہاں تک ریاست میں کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پاکستان سے بالا ہو یا آئین قانون سے بالا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ایک ادارے کے سربراہ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ پاکستان کے پچیس اکروڑ عوام کی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج اداروں میں بیٹھے لوگ بھلے چیف کے بدلنے سے بھلے ادارے کے سربراہ کے بدلنے سے آئین قانون کی بالا دستی کا کام شروع ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جب اداروں کے سربراہ جو ہیں کمپرومائز آتے ہیں تو اس وقت اداروں کے اندر قانون آئین کی بالا دستی نہیں ہوتی جب چاہیں اداروں کے سربراہ آئین قانون کی بالا دستی پر یقین رکھنے والے ہوں تو یہ سسٹم ہی نتائی دے سکتا ہے تو اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کوئی یہ سمجھے کہ اس کمیشن کو بھی لمبا کر دیا جائے تو اور اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کسی کو کٹہرے میں لائے بغیر آگے چلا جائے تو میری گزارش اتنی ہوگی کہ انتخابات سے پہلے پہلے کم از کم اس کمیشن کی رپورٹ پبلک ہو جانی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن کے لیے رو سکیں تاکہ جو ذہن سازی کی گئی تھی چار پانچ چھ سال لوگوں کی وہ ایک صاف مائنڈ سے انتخابات میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں پاکستان کے مفاد میں نہ کسی بہکاوے میں آ کر غلط پراپیگنڈے کی نظر ہو کر وہ ووٹ کاسٹ کریں میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ایپٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی جاتی تو اچھا تھا میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کارگل پر اگر کمیشن بن جاتا تو بھی اچھا تھا یہ قومی مفاد میں چیزیں ہیں اور آج بھی جو فیضاباد دھرنے پہ کمیشن بنا ہے اور جتنا اس کو اختیار دیا گیا ہے میری گزارش ہوگی اداروں سے با اختیار لوگوں سے کہ پابند کیا جائے کہ وہ ٹائم فریم سے آگے نہ جائیں تاکہ انتخابات جو ہیں وہ صاف شفاف ہو سکیں اور پاکستان کی ڈریکشن صحیح ہو سکے اور پاکستان میں جو آج بھی لوگ وہی نو دس مئی سے پہلے والا محول بنانا چاہتے ہیں انتخابات سے پہلے تاکہ وہ نتائج جو ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ کے لے سکیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ اس طرح کر سکیں کہ پاکستان کی محشت بھی ڈوب جائے پاکستان بھی گرداب میں فسا رہے اور وہ کسی غیر ملکی ایجنڈے کو فل فل کر سکیں پاکستان کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے اور جو لوگ ہمیں یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ جناب اکہ دکہ سیٹوں کے لیے آپ مارے مارے بلوچستان پھر رہے ہیں تو ان کی خدمت میں گزارش ہے اکہ دکہ سیٹوں سے کہیں زیادہ ہمیں بلوچستان کی وہ علاقائی جماعتیں وہ علاقائی گروپ جو ہیں ان کو نیشنل دھارے میں شامل کرنا مقصود ہے آج بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے دو ہزار اٹھارہ کا ری پلے مت دیکھو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ زمنی انتخابات کا نتیجہ دیکھتے ہوئے آپ کو پنجاب کے اندر خوف آ رہا ہے تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ زمنی انتخابات میں بھی اگر سہولت کاری جرنل فیض سے جرنل باجوہ تک میسر نہ ہوتی سہولت دینے والوں کو سہولت لینے والوں کو تو بھی زمنی انتخابات کے نتائج مختلف ہوتے مگر آج میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر فیر فری انتخابات اگر لیول پلینگ فیل آپ دو ہزار اٹھارہ کو ہی کہتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی یہ پاکستان کے مفاد میں ہو سکتا ہے پاکستان کے مفاد میں ہاں یہ بات درست ہے کہ نواز شریف یا چیئرمن پی ٹی آئی ان کے تمام پینڈنگ کیس جو ہیں ان کو منصفانہ منصفانہ آزادانہ ان کے فیصلے انتخابات سے پہلے ہو جانے چاہیے دونوں کے فیصلے انتخابات سے پہلے ہو جانے چاہیے تاکہ انتخابات کے نتیجے میں جو جماعت حکومت بنائے اس پہ کوئی چارج نہ فریم کر سکے اس پہ کوئی انگلیاں نہ اٹھا سکے تو میری آخر میں یہ گزارش ہوگی کہ جو انتخابات میں اپنی سپیس نہیں دیکھ رہے عوام کی طرف سے عوام کی پیزیرائی نہیں دیکھ رہے اپنی حمایت میں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر جمہوریت پہ کوئی یقین رکھتا ہے اگر آئین قانون کی بات کرتا ہے پبلک پلیس پہ تو اس کو جھوٹس کا سہارا لینے کی بجائے اپنے ان بھڑوں کا جو انہوں نے قربانیاں دی وہ کوئی پھانسی چڑ گیا کوئی بے گنا شہید ہو گیا ان کو دیکھیں اور دیکھتے ہوئے جو مساکہ جمہوریت کیا تھا ہم آج بھی اس پر پابندی کر رہے ہیں پابند ہیں ہم آج بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ کون کون پنامہ میں سپریم کورٹ گیا تھا ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ کن کے کہنے پہ کون گیا تھا ہم نہیں کہنا چاہتے کہ جو سمجھتے تھے کہ دو ہزار اٹھارہ کی طرح کوئی سیلیکشن کمیٹی کام کرے گی اور باریاں لگیں گی سیلیکشن کمیٹی نہ پاکستان کے مفاد میں اس وقت تھی نہ آج ہے اس وقت بھی عوامی ووٹوں سے حکومت بنتی تو یہ حال نہ ہوتا آج بھی اگر عوامی ووٹوں کے بغیر کسی کو آگے پیچھے کرنے کی کسی کی خواہش اگر خدا نہ خواستہ ہوگی تو اس کا نقصان ریاست کو پہنچے گا لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو سب کو انصاف ملنا چاہیے گزارش ہی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ الیکٹ ہو چکے تھے آج انتخابات ہونے کو ہیں آج اگر ان کو الیکٹ کر دیا گیا ہے یا وہ الیکٹ ہو چکے ہیں تو ہم ان کے ووٹ حاصل کر رہے ہیں تو تب تو آپ کا یہ سوال بنتا ہے اگر وہ منتخب ہونے جا رہے ہیں اور ہم کوئی کنگ پارٹی کا جو تانہ ہمیں دیا جا رہا ہے تو پھر ووٹر کو تو اندازہ ہوگا کہ ہم کس کے اتحادی کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں وہ آزاد ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے ارز کیا تھا کہ کچھ اداروں کے سربراہ بدلنے سے آئین قانون کی بالہ دستی قائم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر ایک گروپ یا ایک جماعت کے سربراہ کے بدلنے سے بھی بہت سی ذنی فکری تبدیلی آئی ہے جس کا مظاہرہ آپ پچھلے تین چار سالوں سے دیکھ رہے ہیں جب ایسا یہ سمجھے گا کہ آپ اشائروں اور کنانوں میں بات کرتے ہیں آپ کا سٹائل اپنا یہ بتائیں کہ آپ کون سے ایسے اناثر اسٹیبلشمنٹ میں یادیہ میں ہیں جو نواز شریف کے آئندہ آنے والے انتخابات کے نتائج تبدیل کر سکتے ہیں ایک تو ان کے نام بتا دیں تاکہ بضاحت ہو جائے دوسرا یہ کہ نواز شریف دور میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سہولتکاری موجود ہے تو آپ نے دیکھا نو دس مئی کے بعد سہولتکاری جو جو کر رہے تھے وہ نام سامنے آئے اور ایک ادارے نے ان کا اعتصاب کیا آج دوسرے ادارے میں بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ تھے فیضاباد دھرنے کے ہوں یا دوزار چودہ کے دھرنوں کے ہوں وہ دھرنے دلوانے والے تھے دینے والے کون تھے اور دوزار ستارہ کے ماسٹر مائنڈ کون تھے فیصلے کرنے والے فیصلے کروانے والے اسی طرح نو دس مئی کے ماسٹر مائنڈ تو میں یہ گزارش کروں گا آپ کے خدمت میں آج بھی اگر سہولت کاری اس کو میسر نہ ہو تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کرپشن کے کیسز پینڈنگ اس طرح ہو رہے ہوں یا جس طرح سٹے مل رہے ہیں یا جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم تو جیل میں ہوتے تھے تو نیب کو ہمیں ریمانڈ پر دے دیا جاتا تھا آج آپ دیکھیں کہ نیب ریمانڈ مانگتا ہے تو کس طرح ان کے ریمانڈ کی جو استعداء ہے مسترد کر دی جاتی ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نیب کو بار بار ہم نے بھوکتا مگر پھر نیب کو بار بار ریمانڈ پر ہمیں دے دیا جاتا تھا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ساری قوم کے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ آج بلکہ میں نے تو یہ بات کہی تھی اور آج پھر دورا دیتا ہوں دو اداروں کے سربراہ بدلنے سے محول چینج ہو گیا آئین قانون کی بالدستی نظر آنا شروع ہو گئی تیسرا ادارہ جس کو قوم منتخب اس کے ادارے کے سربراہ کو قوم منتخب کرنے جا رہی ہے اس کا نام نواز شریف ہے یہ اداروں کے سربراہ جو ہیں اگر کام کرنا شروع کیا اور انشاءاللہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ہائل نہ ہوئیں تو بہت جلد پاکستان دوزار ستارہ کا پاکستان بنتا آپ کو نظر آئے گا یہ سبراہ جیئے ہیں کہ جان کے مان پاتے ہوگا آج کل آپ کا ویڈیا پہ کپی مدروشور ہے موسرا ہے آپ نکالتے ہیں کہ یہ یہ دسکشن ہوگی ہے موسرا ہے یہ بتائیے ہیں کہ جان کمال ہوں جو آپ کے تائیے ہیں وہ ہوں یا بہت پارٹے کا کچھ لوگ جو آئے ہیں یا سبراہی سانی وغیرہ وہ مسم لک نون کا کیسے حرابل دستاؤں ہوگی ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ جتنا ہم مسم لک نون کو جانتے ہیں بہت پارٹی کا کچھ اہا موضا وہ تو حاصل نہیں کھلتا لیکن بشیر میمن صاحب جو رات و رات آتے ہیں جو چیکٹر کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو آپ کے اور بشیر میمن جیسے جو نوگ ہیں ان میں کیا ڈیفرنس کیا ہے اب میں کیا میں آپ کی باغت کو کمی کیا ہے ان میں کسی آپ کو ساکوئر ایشو ہے یا کیا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ تین چھوٹے صوبے اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ بدقسمتی سے ہماری سوچ اپروچ یہ تھی کہ نیشن جماعتوں کو جس طرح سکیڑ کے جس طرح کمزور کر کے توڑ کے علاقائی جماعتیں بنایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو بھی محدود کر دیا گیا سندھ تک مسلم لیگ کو محدود کر دیا گیا پنجاب تک ہم نے بہت عرصے تک سندھ کے اندر اس لیے تنظیم پہ توجہ نہ دی کہ ایک نیشن جماعت کو جو جن چیلنجز کا سامنا غیر جمہوری قوتوں سے ہے ہماری طرف سے ان کو کسی قسم کا کوئی سخت وقت نہیں ملنا چاہیے یا ہماری طرف سے ان کو سہولت ملنی چاہیے تو آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کافی عرصہ جو ہم نے اپنی جماعت کو نظر انداز کیا اپنے لوگوں کو نظر انداز کیا اپنی آرگنیزیشن کو نظر انداز کیا اس سے اندرون سندھ اور کراچی کے بالخصوص لوگوں نے سفر کیا اس لیے ہم وہاں توجہ دے رہے ہیں اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو بلوچستان کے اندر بدقسمتی سے غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت زیادہ رہی ہے اور وہاں جس طرح جماعتوں کو توڑا جاتا ہے اور جس طرح ہان کے ادھر ادھر لے کر جایا جاتا ہے شاید آپ بی فور الیکشن اسی تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیک نون کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں تو مگر اگر انتخابات کے بعد اس طرح کا عمل آپ دیکھتے تو آپ کی بات میں وزن ہوتا آج جو انتخابات سے پہلے کوئی مسلم لیک میں شامل ہو رہا ہے یا کسی اور جماعت میں شامل ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ آپ کا کلیم بنتا نہیں ہے جو انتخابات سے پہلے جو انتخابات سے پہلے چیرمند طریقے انصاف کو بھی انصاف ملنا چاہیے اور میانوازشک کو بھی ملنا چاہیے اگر عمران صاحب جو ہیں وہ کتی دور سکرہ سمانت پر باہر آ جاتے ہیں پرابٹر سمجھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ انتخابات میں نون لیکل ہو گزارش یہ ہے کہ اگر آئین قانون انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تو میرے جیسا قانون سے نواقف شخص بھی یہ کہتا ہے کہ جو آٹھ دس کیس مین ہیں ان میں سے کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے وہ سزا سے ہاں بندیال صاحب ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے مگر آج جس طرح انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور جس پروسس کو کہا جاتا ہے کہ پورا کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں تو نو دس مئی کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ بچ سکیں یا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے ہڑپ کرنے والے بچ سکیں یا پنکی صاحبہ جو ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ بزدار صاحب کو اگر آپ چھے گھنٹے کہیں کھڑا کر کے پوچھ لے نا تو وہ بتائیں گے کہ نوے پرسنٹ جو حصہ تھا وہ زمان پارک جاتا تھا آپ اس کو تو کہتے ہیں بلیم دیتے ہیں کہ وہ بڑا کرپ تھا اور پیسے لے کے پوسٹنگ ٹرانسفر کرتا تھا اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو پتا نہیں تھا کہ روز کیا ہوتا ہے پنجاب کے اندر مگر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا اور آج تک نے اس کو پوچھا جا رہا تو کیا میں غلط ہوں پھر یہ کہتے ہوئے کہ آج بھی اس کو سہولت کاری میں یسر ہے پھر آپ آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ مینواز شریف صاحب کی کیسز ختم کریں عمران خان کو الیکشن سے پہلے پوری پوری سزا سرائیں جو آپ کہتے ہیں کہ انصاف کیا جائے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ باپ نے اپنے پلے پوسے بچے جبورے آپ کے حوالے کر دیئے آپ باپ سے خوش ہے آپ ایک سیکنڈ مگر آپ بدقسمتی سے جو بات کرتے ہیں بڑی عدب سے گزارش ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ میرے چھ سال مجھے لٹکائے رکھیں اور خود بھی کہیں کہ نائنصاف یا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کہ کوئی آپ میں سے یہ کہہ دے کہ نواز شریف کے ساتھ نائنصافی جسٹر ساکر بننصار نے نہیں کی کیا بندیال تک عمران خان کو سہولتے میسر نہیں ہے کیا کوئی ملزم یا مجرم کوئی ججیز گیٹ سے اس سے پہلے جاتا آپ نے دیکھا کیا ریوان کے دوران کسی کو بیل آؤٹ آپ نے ہوتے دیکھا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی ملزم کو گوٹو سی او کسی نے کہتے دیکھا اور کیا کچھے کے ڈاکوو کو کو کوئی ججیز گیٹ سے لے کر جائے گا خدا کا خوف کریں آپ نواز شرک اور عمران خان کا محاصنہ کر رہے ہیں اور ان کو برابر کھڑا کر رہے ہیں ایک نے پاکستان کو گرداب میں پھنسایا ایک نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ایک نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ایک نے پاکستان کو سی پیک دیا اور آپ دونوں کو برابر کہہ رہے ہیں بہت شکریہ موسیقی